آل رائٹ لیڈیز ایڈ جنٹل بین تو آز ہم بات کریں گے کی لاؤو مہریز یعنی کی اگر کسی نے لاؤو مہریز کیا اور کوئی بھی نورمل مہریز کیا تو وہ کینسل کیسے ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے لڑکے لڑکی مہریز کر لیتے ہیں پھر بعد میں اس لڑکی کے گھر والے اس مہریز کو کینسل کراتے ہیں یعنی کی ان کو کہتے ہیں کہ یہ مہریز ماننے نہیں ہوگی وغیرہ 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 تو اس چیز کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے کن گراؤنس پہ لاؤو مہریز کینسل ہوتی ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں آز ہم یہ سب بریک ڈاؤن کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ جو ہی لاؤو مہریز ہوتی ہیں کینسل کیسے ہوتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کچھ گراؤنس ہوتے ہیں گراؤنس بھی آپ کو پروف کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر آ گیا اور وغیرہ وغیرہ تو اکورڈنگ ٹو سیکسن ٹویل آف ایچ ایم اے یعنی کی ہندو مہریز ایکٹ کے دھارہ بارہ کے تحت ہمیں ایک پرویزن دیا گیا ہے وائڈ ایبل مہریز یعنی کی وائڈ وائڈ مینز ہوتا ہے زیرو اور ختم اور دوسرا ورڈ ایبل یعنی کی جو مہریز ہے وہ سٹارٹنگ سے ختم نہیں ہے وہ ہم کو بعد میں ختم کرانی ہے یعنی کی مہریز کینسل کرانی ہے تو اس کا سب سے پہلا گراؤنڈ بنتا ہے کہ اگر لڑکی اٹھارے سال سے نیچے ہے تو اگر لڑکی اٹھارے سال سے نیچے ہے تو لڑکی کے گھر والے مہریز کو کینسل کرا سکتے ہیں یا لڑکے والے بھی اس کو مہریز کو کینسل کرا سکتے ہیں سیکنڈ آپسان آتا ہے سیکنڈ گراؤنڈ آتا ہے کہ پریگنٹ اگر دیورنگ مہریز یعنی کی سپوز کوئی لڑکا ہے اور لیک لڑکی ہے مہریز کرتے ہیں اور ہزبینڈ والوں کو پتا چلتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ پہلے سے ہی پریگنٹ ہے پتا چلتا ہے تو وہ اس چیز کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی مہریز کینسل کرنی ہے تھرڈ ہو گیا ہے کہ اگر جو کنسینٹ ہے وہ لڑکی کی یا لڑکی کی وہ غلط طریقے سے لی گئی ہے یعنی کی فروڈ سے لی گئی ہے یا پھر انڈیو انفلینس کر کے لی گئی ہے یعنی کی ان کو درہ دھمکا کے لی گئی ہے تب آپ لو میریز یا میریز کینسل کرا سکتے ہو گوٹ اٹ اور کافی سارے گراؤنڈ ہیں جیسے کی سو نیکسٹ گراؤنڈ آتا ہے کہ سیکسن فائیو آف ایچ ایم اے یعنی کی سپ انڈا ریلیشنشپ تو نہیں ہے لڑکی آپس میں بھائی بین تو نہیں ہے گوتر تو نہیں ملتے وغیرہ وغیرہ جو میجر گراؤنڈ ہیں وہ ہیں جو جنرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انڈوے انفلینس سے ہماری لڑکی کی شادی کی گئی ہے یہ تو ہو گئے گراؤنڈ اب کیا کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لئے تو دیکھو جس پارٹی کو ہمیں جس پارٹی کو میریز کینسل کرانی ہے وہ ایک نوٹیس بھیجتا ہے اگلی پارٹی کو یعنی کی انڈر سیکسن ٹویل کے تحت وہ اگلی پارٹی کو نوٹیس بھیجتا ہے نوٹیس ہی نہیں اس کو اپنا پروف بھی کرنا پڑتا ہے سپوز وہ بولتا ہے کہ ہماری بینا مرضی سے لڑکی کی شادی کی گئی اب ایک پارٹی بولتی ہے لو میریز ہونے کے بعد کہ ہماری لڑکی کو بہلا فسلا کر اس نے لو میریز کی ہے اب بولنے سے کچھ نہیں ہے ان کو برڈن آف پروف بھی ہے یعنی کہ انہیں پروف بھی کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں کہ بھئی آپ پروف کرو کہ یہ بہلا فسلا کر ہماری بیٹی سے شادی کی گئی ہے تب جا کے کوٹ ڈکری پاس کرتا ہے اور تب جا کے میریز کینسل ہوتی ہے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں ان کو ایک نوٹس آتا ہے بس وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اب لو میریز کینسل ہو جائے گی اور ہمارے اوپر دھارہ لگیں گی ریک کا یہ وغیرہ وغیرہ تو آپ کو بلکل بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جو آروپ لگاتے ہیں انہیں پروف بھی کرنا پڑتے ہیں are you getting so I hope it is clear now bye